اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان کلمہ اللہ اللہ کا اقرار کر لو میں تمہارے لئے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا وہ دونوں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہیں اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمَشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا الْقُرْبَا نبی اور اہلِ ایمان کو زیبہ نہیں کہ وہ مشتقین کیلئے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اور اللہ نے ابو طالب کے بارے میں آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور اللہ جسے چاہے وہی ہدایت دے سکتا ہے الرسول لا يہدی رسول ہدایت نہیں دیتے تھے اللہ ہوا الَّذِي يَهْدِي اللہ تعالی ہدایت دینے کا مالک ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تُو ہمیں ہدایت دے ان لوگوں میں سے جن کو تُو نے ہدایت دیا فَنَحْنُ نَدْعُ اللَّهَ الْهِدَایَةِ ہم خود اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں فَرَسُولُ اللَّهَ لَا يَهْدِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دیتے تھے لِأَنَّ الْهِدَایَةِ بِيَدْ مَنْ اس لئے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بِيَدِ اللَّهَ اللہ کے ہاتھ میں ایو ہدایت کونسی ہدایت الْهِدَایَةَ نُعِينَ ہدایت کی دو قسمیں ہیں اکتب لکھ لیجئے اس کو النوع الاول پہلے قسم ہدایت الدلالة والارشاد ہدایت دلالة والارشاد یعنی کسی کی رہنمائی کرنے کی ہدایت وَهَذِهِ اَخْبَرُ اللَّهُ عَنْ نَبِيَّ فَقَال وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اس ہدایت کے بارے میں یعنی لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والی ہدایت تو اللہ نے فرمایے کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں ماہ معنیہ هذا کیا مطلب ہوا ہے اس کا اَنَّكَ تَدُلُّ النَّاسَ الٰى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي يُوصِرِ لِلْجَنَّةِ یعنی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں وہ راستہ جو لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہے وَتُحَذِّرْ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي يُوَدِّي إِلَى الْنَّاقِ اور اس راستے سے جراتے ہیں جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا وَهَذَا كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ يُمَارِسُونَ هَذِهِ الْهِدَایَةِ اور یہ ہدایت کی یہ قسم جس میں سارے انبیاء اور اس کے نقشے قدم پر چلنے والے سب شریک تھے سب اس کام کو کرتے تھے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہا کر کے کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوس سے بچیں یہ درس ہدایہ یہ درس جو ہم دے رہے ہیں یہ آپ کو رہنمائی کر رہا ہے راستہ بتا رہا ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس راستے کے لئے چن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو نبی کے راستہ ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے فرمان پر ہے ہدایت کی دوسری قسم جس کا کوئی مالک نہیں ہے صرف اللہ کی ذات ہے جیسا کی اس آیت میں ہے اللہ نے سب سے بہترین مخلوق سے کہا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے یہ ہدایت کیا ہے یہ دلوں کی ہدایت یعنی دلوں کو صحیح راستے کی طرف موڑنا یہ ان یأخذ اللہ بناصیت عبد من عبادہ ویسلکو فی مراضی ویصرفو عم ماصیتہ یہ ہدایت کی اللہ اپنے بندے میں سے کسی بندے کی پیشانی کو چر لے اور اس کے دل کو سیدھے راستے پر چلائے وہ سیدھا راستہ جو رب کی رضا مندی والا راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے جیسے کی وطر میں ہے اللہم اہدنا فی من هدیت یدعو رب یعنی اپنے رب کو بکارتے تھے دلوں اور نگاہوں کو اُلٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنی ہدایت پر جمع دے هنا كان حریص على عم کما في الروایہ یا عم کلمہ قلها احاج لکا بها عند اللہ یوم القیامة قل لا الہ الا اللہ اصحاب السوء حولها قلون ترجع عن ملت عبد المطلب تترک دین آبائک و اجدادک آپ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں بہت زیادہ حریص احتمام کرتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے تو آپ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو اس کلمے کو میں اللہ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ابو طالب دین اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کے نبی بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ اس بات کو مان لیں لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو اللہ نے کہا کہ آپ کو معاملے کا کوئی اختیار نہیں یہ ہے دلوں کی ہدایت دلوں کو موڑنے والا کام جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہاں تک کہ سب سے بہترین مخلوق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو ہدایت نہیں دیتے تھے دلوں کو نہیں موڑتے تھے آپ خود گناہوں کو نہیں معاف کرتے تھے آپ بیماروں کو شفا نہیں دیتے تھے آپ مصیبتوں کو دور نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کی ضرورتہ نہیں پوری کرتے تھے اللہ وحدہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تنہا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی حاجتیں پوری کرتا ہے عدف الہدایہ یہ ہدایت کے بارے میں ہے من يہده اللہ فلا مضلل اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں هذا معنی یہ ہدایت قلبیہ کا معنی ہوا ہے وهذا الفرق بينها وبین الہدایت الدلالة والارشاد یہی فرق ہے ہدایت قلبی اور ہدایت دلالت والارشاد کے درمیان انا ضیعت الطریق میں راستہ بھول گیا فقلت این الطریق تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی راستہ کدھر جائے گا انا ضلیت میں گم گیا راستہ بھول گیا فاتانی انصار جزا اللہ خیر فہدانی ایر الطریق تو اب ان کے پاس جیسے میں پہنچ گیا تو میں نے صحیح راستہ بتا دیا کہ آپ کے گھر یہ راستہ جائے گا دلنی وعرشدنی ایر الطریق مجھے جو راستہ چاہیے تھا اس پہ پہنچا دیا گی اس پہ چلیے قد یعرف الطریق فیکل لہو اجر لانہو دلنی وقد لا یعرف الطریق فیحرفنی لمکان آخر فضلنی على ضلالی کبھی راستہ بتانے والا راستہ جانتا ہے تو صحیح راستہ بتا دیا منزل پہ پہنچا دیا تو اس پہ اجر ملے گا کبھی میں نے جس سے راستہ پوچھا وہ خود راستہ نہیں جانتا اور راستہ بتانے لگا تو میں تو راستہ سے کھو گیا ہی تھا پھر مجھے بھی جو ہے راستہ گما دیا وَهَذَا دَوْرُ الْعُلَمَاءِ وَعُلَمَاءِ وَعُلَمَاءِ اور ہر قوم میں ہدایت دینے والا بنایا امَّا يَهْدِيهُمْ لِلصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ او لِلطَّرِيقِ الشَّيطَانِ یا تو انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں یا پھر شیطان کے راستے کی امَّا هدایت القلوب فَهِيَا إِلَى اللَّهِ اور دلوں کی ہدایت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت کے حاصل کرنے کی کیا کچھ اسباب بھی ہیں کیسے ہدایت پائی جا سکتی ہے لیفی ذالک کتاب بالعربی لیکن اختصره وَقَدْ طُبعُ وَنْتَشَرُ اس موضوع پر میری عربی میں کتاب ہے اور چھپی ہے پھیلی ہے میں کچھ باتیں اختصار سے بتاتا ہوں او اعظم اسباب الہدایہ التوحید ہدایت کا سب سے بڑا سبب توحید ہے الصلاة پھر نماز ہے اکتب اکتب لکھئے الدعاء دعاء ہے الاذکار اذکار ہے مجالس العلم علمی مجلسے ہیں اصحاب الخیر اصحاب خیر ہیں اچھے لوگوں کی دوستی هذه من اسباب الہدایہ یہ ہدایت کے اسباب ہیں یعنی انہیں اپنا کر کے آپ ہدایت پا سکتے ہیں فَإِذَا حَافَضْ عَلَى الدُّعَى حُبِظْ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے فَيَهْدِيهِ اللَّهِ عَزَوْجَبْ تو اللہ رب العالمين اس کو ہدایت دیتا ہے الصلوات سنن الہدى نمازیں یہ ہدایت کا راستہ ہے اگر میں موجود کو تفصیل سے بیان کروں تو ایک باب میں دو تین دن لگ جائے گا وَلَكِنَ الْوَقْتَصِيلِ فَنُحَاولَ انْ يَقُومْ فِيهَا نُوعٍ مِّنَ التَّأْصِيلِ لَا تَفْصِيلِ تو وقت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصراً باتیں آئیں ایک دم تفصیل نہ ہو فَالْمُشْكِلَةَ اَنَّ الْنَّاسِ تَطْلُبْ الْهِدَایَةَ الْقَلْبِيَّةِ مِمَنْ لَا يَمْلِكُهَا لِنَفْسِهِ مشکل تو یہ ہے کہ لوگ دل کی ہدایت ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو خود اپنی ہدایت کے مجاز نہیں ہیں اپنی ہدایت کوئی مالک نہیں ہے نعم لی بیدہ موسیقی